کسی وہ بلیک پیپر سے شملہ اور آلو کی ریسیپی دیکھنی ہے تو ویڈیو بلکل بھی سکرپنے کے لیے لاز تک دیکھنی ہے کہ میں نے ریسیپی کس طرح سے ریڈی کیے کیا انگریڈینٹس یوز کی ہیں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف السلام علیکم مائیوٹی فیملی تو کیسے آپ سب میں لگا شکر بلکل ٹھیک ہے اگر امید کرتی ہوں ابھی ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور عباد رکھیں تو جی آج میں آج چکی ہوں ایک ریسیپی کے ساتھ جو کہ ہے سیزن کی ریسیپی جو کہ بہت مزیگی بن کے ریڈی ہوگی آج میں بنا رہی ہوں آلو اور شملہ جو کہ بہت مزیگی بن کے ریڈی ہوں گے بہت سیمپل سی انگریڈینٹس اس میں شامل ہوں گے اور بن کے بھی بہت اچھے سے جھٹ پڑ سے ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ میں نے تین ادد آلو لیے تھے جس کو کیوبس میں کٹ کر کے اس طرح سے اور میں نے اسے پانی میں رکھ دیا تھا تاکی بلیکک نہ ہو یہاں پہ جی ہے دو سو پچاس گرام شملہ justin گٹ کر دیا رفلی یہاں پہ جی ایک میڈیم سائز کی پیاست تھی جس میں نے چوپ کر دیا میڈیم سائز کی پیاست تھی میں نے چوپ کر دیا اس تو میںے چھوٹا چھوٹا سا اور یہاں پہ یہاں booster میں willkommen سوکھا دھنیا ہے کالی مرچ کا پاودر ون ٹی سپون نمک اور ہلتی لیے کیونکہ ایسا ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے ہلتی جو ہے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے انٹی بائیٹک ہوتی ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہڈیوں میں درد بھی نہیں ہونے دیتی اس لیے میں نے ہلتی آپ پہ زیادہ لیے اور مرچ جو ہے آپ کمزادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کیونکہ میں لال مرچے کیوز نہیں کر رہی کیونکہ منہ ہے تو یہاں پہ جو ہے میں کالی مرچ سبزی جو ہے ہماری فرائی ہوکے تھوڑی سی ہو جانی ہے یہاں پہ لیساں تک کا پیسٹ ہے یہ ون ٹی بل اسپون بھر کے لگے گا تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ سرسو تیل لیا تھا میں نے اس اچھی طرح پکا لیا ہے تو یہاں پہ اس کا کلر جو ہے چینج ہو چکا ہے اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز ایٹ کر دوں گے میں اسے کر لیں گے اس کی طریقے سے پھائی یہاں پہ میری سرسو تیل لینے کی مین وجہ یہ یہ کیونکہ ایسا ہے کہ سردیاں ہے نا تھوڑا سا موسم تبدیل ہو چکا ہے رات میں تھنڈ ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے تو سرسو تیل جو ہے ہماری بوڈی میں جمتا بھی نہیں ہے دل کے بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے ٹیک وغیرہ سے ہارٹ پرابلم سے بھی ہمیں بچاتا ہے تو یہاں پہ سرسو تیل میں یہاں پہ اس لیے رہی ہوں کیونکہ اکثر ہمارے گھر میں سبزی سرسو تیل میں ہی بنتی ہے ہمیں پیازو کو اتنا ہی کرنا تھا اب اس میں ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے آلو اٹ کر دکھیں کیونکہ آلو کو ہم نے تھوڑا سا پیازو کے ساتھ فرائی کرنا ہے ایسا ہے کہ یہاں پہ آلو میں ایک لیئر سی آ جائے گی وہ کہ بہت مزیگی لگے گی وہ جب ہم سبزی انچوائے کریں گے تو آلو کو ہم نے دو سے تین لیٹ فرائی کر لینا اسی آئل میں اور پیازو یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں پانچ منٹ سے آلو کو جو ہے اچھے طریقے سے فرائی کر رہی ہوں یہاں پہ فرائی ہو چکے ہیں بیسا کرتے ہیں اس میں ٹیمارٹر اٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک ٹیمارٹر اس لیے لیا ہے کیونکہ ایسا ہے کہ میری کڈنی میں بھی سٹون ہے اور امی کے بھی تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے جب درد ہوگا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ٹیمارٹر بہت کم یوز کرتی ہوں کھانوں میں تو ٹیمارٹر کو بھی اس کے ساتھ فرائی کر لیں گے ساتھ ہی میں اس پہ سپائسز اٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ٹو ٹیمارٹر اس پہ پیسٹ اٹ کر دیں گے تو بس اب ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے طریقے سے کر لینا ہے فرائی تاکہ ہماری ٹیمارٹر مکس ہو جائیں نرم ہو جائیں سوفت ہو جائیں مسالہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں مسالہ اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے ٹیمارٹر مکس ہو چکے ہیں مسالہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے شملا تو اس میں شملا ایڈ ہو چکی ہے اب اس اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم رکھ دیں گے میں رکھ دوں گے اسے کور کر کے دم پہ بلکل سلو فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے کیونکہ آلو ہمارے 50% کو کھو چکے ہیں مسالہ فرائی انہیں تک اور شملا جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھاپ میں ہی کوک ہو جاتی ہے میں نے اسے پانی ایڈنی کیے اسے ایسی کور کر کے رکھ دوں گی ملتی ہوں آپ سے دس منٹ کے بعد یہاں بھی دیکھیں اسے پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں نے پانی بلکل بھی ایڈنی کیا تھا آپ کے سامنے یہاں بھی جی دیکھیں سبزی ہماری ریڈ ہو چکے اور فرائی بھی کر لیے میں نے اسے اچھے طریقے سے کیونکہ آزان ہو رہی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا ویڈیو بنانا اور آلو کی ریسپیں بن کے ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے بہت مزیگی بنی ہے اور اچھی بنی ہے آپ کو میری ریسپیں کیسی لگی اور آج کی ویڈیو یہیں تک تھی پھر ملیں گے انشاءاللہ ویڈیو میں جب تک کہ آپ لوگ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ